اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں مسلمانوں میرے بزرگوں بھائیوں جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہاں لوگ اپنی سختی بتاتے ہیں میں بہت سخت ہوں میں اپنے بچوں کے لئے بڑا سخت ہوں میں اپنے دکان میں اپنے ملازموں کے لئے بڑا سخت ہوں میں اپنے دکان پر بڑی سختی کرتا ہوں میں اپنی فیکٹری میں بڑی سختی کرتا ہوں میری طبیعت میں بڑی سختی ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے آج کی خوبی معاشرے کی نرمی نہیں ہے آج ایک خرابی کو خوبی کہہ کے بیان کیا جاتا ہے میں بہت سخت ہوں میرے اصول بڑے سخت ہیں اصول انسانوں کے نہیں ہوتے اصول تو اللہ تعالی بناتا ہے اصول تو نبی بتاتے ہیں یا ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں اصول بنائے ہوئے ہیں جس کے اپنے اصول ہیں اس کا دین کہا ہے اصول تو دین نے تیع کرنے تھے طریقہ تو دین نے تیع کرنا تھا اگر دین مکمل ہے تو دین کے اصول بھی مکمل ہے جب یہ تیع ہو چکا اليوم اتملت لکم دینکم و اتملت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ آج ہم نے تمہارا دین پورا کر دیا پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے باگ تک بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک اسلام کسی جگہ خاموش نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام سے سوال پوچھا جائے اور اسلام کہے کہ نہیں کسی اور سے جا کے پوچھو میرے پاس اس کا حل نہیں ہے شاب دی بیا خوشی غمی جینا مرنا امیر غریب جو مسئلہ پوچھنا چاہیں گے اسلام سے اسلام آپ کی انگلی پکر کے ساتھ چل پڑے گا مگر آج مسلمانوں کا کچھ کام اسلام کا ہے اور کچھ ان کے ذاتی ہیں یہ میری طبیعت نہیں کچھ لوگوں کی زندگی شریعت کے ساتھ ہے اور کچھ لوگوں کی زندگی طبیعت کے ساتھ ہے کچھ لوگ ہمیشہ کہیں گے مجھے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کچھ لوگیں گے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی میری طبیعت ایسی ہے کچھ لوگوں کی طبیعت آج بھی ان کی شریعت کے تابع نہیں ہوئی وہ جب آپ سے بات کریں گے وہ اپنی طبیعت کی بات کریں گے وہ شریعت کی بات نہیں کریں گے میری طبیعت میں سختی ہے جی میری طبیعت میں یوں ہے میرے اصول یہ ہیں میرے قانون ہیں اوہ قانون اللہ کے ہیں قانون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضع کر کے چلے گئے بتا کے چلے گئے اور دین مکمل کر گئے اب نہ کچھ اس میں داخل کیا جا سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے جو ہے اسی طرح اس کو ماننا پڑے گا یہی کامیابی کی علامت ہے مسلمانوں میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اپنے الفاظ کو تبدیل کریں گے ہمیں کوئی قانون نہیں ہے میرا کوئی اصول نہیں ہے میرا کوئی طبیعت نہیں ہے میری میری صرف شریعت ہے اور شریعت وہ ہے جو آسمان سے آئی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے تو آئیں آج میں تھوڑی سی باتیں صرف اس اخلاق کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں معاملات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اس لیے کرنا چاہتا ہوں جو عبادت میں جس قدر پختہ ہوئے وہ معاشرے میں اسی قدر سخت ہوئے وہ کہتے ہیں ہاں جیہاں نمازیں تو بچو جاناں انہاں تسوائے غصے تو کچھ نہیں ہوتا جو جتنے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرنے لگے وہ معاشرے میں اسی قدر سخت واقع ہوئے عوام میں محبت دوستی ملنا جلنا اخلاق کوئی کھرواپن نہیں کوئی کڑواپن نہیں مٹھا سا ہوں میں ہر کسی کو سلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں جس کو واقف ملا تو سلام کر دیا جو واقف نہ ملا تو قیامت کی علامات میں ہیں کہ بندہ صرف اس کو سلام کرے گا جس کو وہ جانتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیان کرتے ہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے افضل اسلام کیا ہے مہترین اسلام کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کھانا کھلاو اور سلام کرو جس کو تم جانتے اور جس کو تم نہیں جانتے یہاں جاننے والے کو سلام ہے اب باقیوں کو ہم عبادات میں تو اگر ٹھیک ہیں معاملات میں انتہائی خمز ہو رہے ہیں ایک عقیتہ ٹھیک نہیں ہے انہوں سلام نہیں کرنا اللہ کرے ہم لوگوں کو مسلمان بنا سکیں آج تک سب سے مہنت کس کے اوپر ہوئی ہیں لوگوں کو مشرق بنانے میں لوگوں کو کافر بنانے میں لوگوں کو جہنمی بنانے میں وہ کم لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ تم نمازی ہو زیادہ نے کہا تو انہوں نے نماز پڑھتا فیدہ کوئی نہیں کری کری قبولو نہیں کیونکہ قبولیت کا سیکٹیفکیٹ کس کے پاس ہے نہیں یہ انسانوں کے پاس ہے جڑا مردی کہنا تیری کٹی قبول ہے اتنی سختی کی دین میں اتنی سختی کی کہ لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں کہ دور ہو رہے ہیں یہ کیوں نوجوان نہیں آتے یہاں پہ مسجدوں میں کیوں وہ بازاروں میں پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد میں کوئی محبت کرنے والا ملتے ہی نہیں ایک بچہ آئے گا مسجد میں شرارت کرے گا شور کرے گا وہ اوٹ پٹھانگ حرکت کرے گا وہ بچہ ہے اگر بچہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا جیسے سلام پھرے گا پھر پوری مسجد کا رویہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں میرے دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں جب میں میں نماز کا آغاز کرتا ہوں تو میری نیت ہوتی کہ میں نے نماز لمبی پڑھنی ہے کسی عورت کا بچہ روتا ہے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں میں اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ اس ماں کا دل بے قرار ہو رہا ہوگا پابندی لگا دینا آئندہ کوئی بچہ نہ لے کے آج مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ بچہ لے کے اب بچہ لوں کیلے کیا نشیطیا ہو اور تو کدا پتر ہے آج جائیں آئندہ تو نہیں آنا وہ کہتا بابا جی آپ کا حکم آج کا گیا آپ کے زندگی میں آؤں گا نہیں اور ایسی کچی نماز ہے مسلمانوں کی ایک بچے کے اچھلنے سے سارے نمازیوں کی نماز کیا ہو جاتی ہے ایسی کچی نماز ہے ایسی پھیکی نماز ہے کہ ایک بچے کے چیخنے سے سب کی نماز آیا ہو جاتی ساری نماز خراب کرتی اس نماز کے خراب ہونے میں بھی ایک بچے کی چھلان کافی ہے کوئی ان کو محبت دینے والا پیار دینے والا قریب کرنے والا جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو خجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے ہم لائن میں کھڑے تھے آپ نے ہمارے چیروں کو تھپ تھپایا آپ نے ہمارے چیروں پہ ہاتھ پھیرا کہتے ہیں مجھے آج بھی وہ ہاتھ یاد ہے میں اس ہاتھ کی خوشبو کو بھی جانتا ہوں برف سے زیادہ تھنڈا ہاتھ تھا اور جس طرح کسطوری کے ڈبے میں سے کسی نے ہاتھ نکالا ہو وہ خوشبو تھی اس ہاتھ کی میں اس ہاتھ کی تھنڈک کو بھی جانتا ہوں میں اس ہاتھ کی خوشبو کو بھی پہچانتا ہوں بچوں کو شاباش ملی ہے ڈانٹ ایک بچے کے رونے پہ نبی کی نماز چھوٹی ہوئی ہے پابندی نہیں لگی بدھو آیا عربی آیا یہ بدھو بھی عجیب چیز تھے بڑا دین مسلمانوں کو سکھا گئے سوال کر کر کے مسئلہ بیان کر کر کے لوگ میرے بزرگوں بھائیوں تقریروں سے بھی آئیں گے مگر لوگ روئیوں سے آئیں گے لوگ نرمی سے آئیں گے لوگ اخلاق سے آئیں گے یہاں تو مسجد میں کوئی جوتے کہیں راکھ دینا بنکہ چلا دے کوئی کوئی وہاں بیٹھ جائے لیٹ جائے سبحان اللہ ایک بندہ ہے گا اے مسید کے سلمے کیوں پہنے گے اے پکھا کی نہیں چلایا بندہ کہتا یا اللہ میں نے غلطی کیوں کی مسجد میں آکے اور وہ کہتا بابا جی پکھا بادکار دینا آئندہ نہیں آگا بدو مسجد میں کیا کر رہے ہیں پیشاپ کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر بدو پیشاپ کر رہے ہیں ہمارے جیسے بھی دوڑے اس کو منع کریں اس کو روک دیتے ہیں پیشاپ کرنے سے مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اب یہ کر رہے کرنے دو اب اس کو منع نہ کرنا اگر اس مجلس میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو وہ اس سوال کا سب سے بہتر جواب دے گا کہ کسی پیشاپ کرتے ہوئے بندے کو ڈانٹا جائے وہ زندگی بھر بیماری میں اپتلا ہو جائے کہا اب یہ کرتا تو کرنے دو مسجد میں پیشاپ ہے اور اس کو کہا اگر مانجھا لے عدی صاحب کا اسے نہیں کہا اسے تو یہ کہا یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجدیں یہاں عبادت کی جاتی یہاں ایسا نہیں کرتے صحابی سے کہا جاؤ پانی لے کیا اور وہاں بہا دو بعض زگا لکھا اپنے ہاتھ سے بہایا اور وہ بھی کیسا تھا کہہ لگا اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور آپ پہ رحم کرے اور کسی اور پہ رحم نہ کرے اس کو سب ڈاٹ رہے تھے ایک بندے نے اس کو بچایا کہتا اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو بخش دے اور ایک مجھے بخشے اور کسی کو نہ بخشے آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کو محدود نہ کر پہشاب کرنے والا آدمی مسجد میں اس سے بھی محبت ہو لوگ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عالی عمران کی پڑھی بہت بڑی غلطی کے اوپر یہ آیت آئی تھی پچاس لوگ درے پہ بٹھائے ہیں احد کے دن اور ان سے کہا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم اس درے کو چھوڑنا نہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے بیٹھ کے مسلمانوں کا مارکہ شروع ہوا مشرقین کو شکست ہوئی وہ بھاگ گیا ان پچاس لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں غنیلتیں سمٹ رہی ہیں جمع ہو رہی ہیں ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں سب نہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ کچھ ان کو بھی سمجھا رہے تھے نہ جاؤ نہ جاؤ کچھ چلے گئے اور خالد ابن ولید نے جب وہ دیکھا کہ رستہ خالی وہ واپس ادھر سے گھوم کے آئے اور حملہ کر دیا ستر لوگ شہید ہو گئے ستر زخمی ہو گئے اوہد کی ایک لمبی تفصیل آل عمران میں احادیث میں کس قدر مشکل مرحلہ تھا ایسا وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے اکیلے ابو طلحہ تھی رفضی اللہ تعالیٰ کیا لوگ تھے واللہ بھوڑی کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے پیچھے تھے اور وہ تیر مارتے تھے دشمنوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھانکے دیکھتے تیر کس کو لگا وہ کہتے تھے اللہ کے نبی اوپر مت ہو کہیں کوئی تیر آپ کو نہ آ کے لگے جو تیر لگے تو وہ مجھے لگے آپ میری ڈھال میں رہیں آپ میری اوٹ میں رہیں آپ سر اوپر نہ کریں جو تیر لگنا ہو تو مجھے لگے آپ کو نہ لگے یہ منظر آ گیا کہ آپ گڑے میں گرے آپ کے دانت شہید ہوئے آپ کا چہرہ زخمی ہوا جلیل القدر صحابہ کی شہادت ہوئی ان پچاس بندوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے تھا اگر لاہور کے لوگ ہوتے پاکستان کے لوگ ہوتے فیصلہ باد کے لوگ ہوتے تو پھر کرتے گیا ان پچاس کے ساتھ ستر شہید ہیں ستر زخمی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے جیتی ہوئی جنگ کا یہ منظر بن گیا اب یہ مدینے میں آئے گئے تو کیا بنے گا اگر اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِلْتَنَا اے نبی اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا یہ غلطی کر رہے ہیں انہوں نے درہ چھوڑا ہے اب یہ مدینے میں آئے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا اگر آپ تر شروع ہوتے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی کوئی آپ کے قریب نہ آتا کوئی آپ کے قریب نہ آتا یہ جتنے لوگ آپ کے قریب آئے ہیں نرمی کی برے سے آئے ہیں کوئی اگر آپ سخت ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہ آتا مسلمان نے اس اصول کو آج ہم نے لے کے آنا ہے یہ قرآن مجید کا اصول ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ لوگ کیوں جمع ہوئے یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے آپ کو نرم دل پیدا کیا اگر آپ تر شروع ہوتے اگر آپ سخت ہوتے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا کوئی آپ کے قریب نہ آتا اب یہ غلطی کر کے آئے ہیں پاپو انہوں ان سے بدلہ لینے کا ماف کرنے غلطی انہوں نے کی مافی نبی دیں کا صرف مافی نہیں وستغفر لہم ان کے لئے استغفار نبی کریں گے غلطی کرنے والا کوئی ہے اور استغفار کرنے کی ڈیوٹی کس کی لگ رہی ہے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگ رہی ہے اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں وشاگرہم فن عمر اب یہ پیچھے پیچھے نہ رہیں آپ ان سے بات ہی نہ کریں آپ ان سے مشورہ ہی نہ کریں یہ غلطی والے ان کو سائیڈ میں کر دے نہیں جب آپ کے مشورے ہوں گے ان کو آپ نے اپنے مشورے میں شامل کرنا ہے سب سے قریب اس بندے کو رکھا جاتا ہے جس سے بندے نے مشورہ کرنا ہے کہ یہ آپ کی مشورے کی مجلس میں بیٹھیں گے یہ غلطی والے لوگ ہیں یہ نرمی ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ نرمی ہے اگر آج امتِ مسلمہ یہ تیہ کر لے کہ ہم نے اپنی دعوت میں نرمی لے کے آنی ہے اپنے رویوں میں نرمی لے کے آنی ہے اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے یہ مسجد میں بہت چھوٹی ہیں یہ جمعہ پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں لوگ قرآن سے بیزار نہیں ہیں لوگ حدیثوں سے دور نہیں ہیں لوگ ہمارے رویوں سے پریشان ہیں ہمارے خاندان کے لوگ کہتے ہیں بازی نمازوں میں بڑھیاں پڑھتا دین تھے بڑھتا یہ دیکھو غصے دے کیا کنٹرول کر لو یہ جنہ دین تھا پکا ہو یہ جنہ دین تھا غصہ ہوں نہیں اولاد کہتی ہیں ہمارے باپ نے کبھی محبت سے ہم سے بات نہیں دی جب دیکھیں گے غصے میں دیکھیں گے جب دیکھیں گے غصے میں دیکھیں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلوان کون ہے وہ دیکھا ایک آدمی پتھر اٹھا رہے ہیں ورزش کر رہے ہیں تو صحابہ سے پوچھا ہے کون ہے کہ یہ تو بہت نامی گرامی آدمی ہے پہلوان ہے یہ اپنی ورزش کر رہے ہیں کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جو آتا اس کو پچھار دیتا آپ نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے پہ خابو پانے اور یہاں پہلوانی کیا ہے جو غصہ نکال دے جھگڑے کرنے والے اللہ تعالیٰ کو جھگڑا کرنے والے مسلمان پسند نہیں ہے حدیث ہے لکھ لیجئے گھر جا کے جھگڑا لو بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے جھگڑے کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے جن کے گلی گلی میں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کون ہیں میری اس سے بھی صلاح نہیں میری اس سے بھی صلاح نہیں میں اس سے بھی نہیں بولتا نمازی پکا ہوں روزے میرے پورے ہیں مہینے کے تحجد میری بہت اشراق میری بہت لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے نہیں میرے بزرگو بھائیو کچھ کرنا ہوگا اپنے اندر کوئی نرمی اگر غصہ چلتا رہا نرازگیاں چلتی نہیں ہر پیر اور جمعیرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں ہر پیر اور جمعیرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس پہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور جو دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوں دو آدمی نراز ہو آپس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے عمل کو سائٹ پر رکھ دو ان کی فائل کو پینڈنگ میں ڈال دو حتیٰ کہ صلح کر لے ان کو محلت دو حتیٰ کہ صلح کر لے ان کو محلت ہے حتیٰ کہ صلح کر لے تین دفعہ حدیث میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور جو آپس مل رہے ہوں ان کی فائل سائٹ دو جاتی ہے ہم کتنے لوگوں سے ناراض ہیں میں سکے بھائی سے نہیں بولتا اتنے سال سے نہیں بولتا میری بھانجو سے گڑائی ہے میں ہمسائیوں کے ساتھ میرے کوئی اچھے تعلقات نہیں آپ فرمارے تم میں بہتر کون ہے جو اپنے ہمسائی کے لئے بہتر ہے احمد جی آشاء کہتی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کہتے تھے جبرائیل امی مجھے اس قدر ہمسائی کے بارے میں کہتے تھے مجھے اس قدر ہمسائی کے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ ان کو وراست میں حق دار بنا دیا جائے گا بندہ مرے گا اس کی دولت تقسیم ہوگی جس طرح اس کی بیوی کو ملے گی بیٹے کو ملے گی بیٹی کو ملے گی ہمسائی کو اس کی دولت کا حصہ ملے گا مجھے اندیشہ مجھے لگتا ہے کہ اگری دفعہ جبرائیل آئیں گے تو وراست میں ہمسائی حق دار ہو جائے گا اتنا مجھے آ کے ہمسائیوں کے بارے میں کہتے ایک عورت فوت ہوئی صحابی کیا لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد بہت پڑھتی تھی ساری دات تحجد پڑھتی تھی دن کو نفلی روزے رکھتی تھی صدقے بڑے دیتی تھی اللہ کے واسطے خرچ بڑا کرتی تھی ہمسائیوں کے لئے اچھی نہیں تھی آپ نے کیا جوار دیا جہنم میں جائے گی تحجد گدار روزے رکھنے والی صدقے دینے والی ہمسائیوں کے لئے اچھی نہیں ہے اس کو صلوق اچھا نہیں ہمسائیوں کے لئے کا جہنم والوں میں کا دوسری عورت ہے صرف فرض نماز پڑھتی ہے نفل نہیں پڑھتی فرض روزہ فرض رکھتی نفلی نہیں رکھتی صدقہ دے تو پنیر سے زیادہ نہیں دیتی پھوٹا ہوا دودھ دیتی اس سے زیادہ وہ صدقہ نہیں دیتی ہمسائیوں کے لئے بہت اچھی آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی یہ حدیثیں کون سنائے گا ہمیں یہ حدیثیں ہمیں کون پڑھائے گا وہ نفل پڑھ کے تحجدیں پڑھ کے روزے رکھ کے جہنم میں چلی گئی اور ایک عورت صرف فرض نماز پڑھ کے فرض روزہ رکھ کے صدقہ بھی دیتی تو تو پنیر دیتی تھی وہ جنت والی بن گئی صرف ہمسائیوں کی وجہ سے تکلیف نہ دیں کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا تھا پھر رہا تھا میں نے پوچھا اس نے کیا عمل کیا تو کیا عمل تھا اس کا اس نے ایک شاخ جھاڑی کانٹے رستے سے ہٹا دیئے تھے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اس قدر پسند آیا اس قدر پسند آیا کہ اس کو جنت میں داخل کیا صرف یہ کہ تانی سائٹ پہ کر دی صحیح مسلم میں حدیث ہیں تانی ہے تانی والا تانی ہے تانی والا جنت میں چلا جائے کوئی معاملات بھی چیز ہیں عبادات اسی کی ہیں جس کے معاملات ہیں میں نے پہلوان کا پوچھا ابھی آپ کو حدیث سنائی ایک اور سنا دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں مفرس کون ہے صحابی کہتے ہیں اس کے پاس درہم نہیں ہے دینار نہیں ہے روٹی نہیں ہے یہ مفرس ہے یہ غریب ہے قیامت کے نمازے لائے گا روزے لائے گا صدقات لائے گا یہی نہیں دنیا کی کمائی جو نیکی ہیں ساتھ ہوں گی نمازے روزے صدقات نیکی ہیں اس کے پاس مگر دنیا میں کسی کا حق دبایا کسی پہ ظلم کیا کسی کو گالی دی کسی کو مارا کسی پہ بہتان لگایا اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی نیکیاں ان کو دینی شروع کر نیک بہت ہے نمازے لے کے آیا ساتھ روزے صدقات لے کے آیا ہے مگر لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں یہ اس کی ہیں کہ لوگوں کی ہیں عبادتیں اس کی ہیں کام کسی اور کی آئیں گی عبادت اس کی ہے کام کسی اور کی آئیں گی بانٹ دے گا اگر برابر ہو گیا تو ٹھیک ورنہ لوگوں سے کہا جائے گا اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو اپنی نیکیاں بانٹ کے لوگوں کے گناہ سر پہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا عبادت بہت ہے زبان کنٹرول میں نہیں مسلمان وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان وہ کہتے ہیں میں مسلمان پکا ہوں مگر میری زبان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے میرے ہاتھ کا کوئی کنٹرول نہیں میں مسلمان پکا ہوں آپ فرما رہے ہیں نہیں ہے مسلمان مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو سلامتی ملے جن کو نرمی حدیث میں جو نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے جتنی مردی نیکی کرتا رہے جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہاں کیا ہے میرا دل بڑا سخت ہے مندر رونا نہیں آتا اور جو مردی ہوئے مندر کوئی نہیں جب فرق پہندا میرا بڑا سخت دل ہے اس پہ فخر کرتے ہیں اور منہوں نے کسی ترسایا نہ منہوں کسی رہا ماندہ منہوں کوئی میں بڑا سخت آدمی جی اس پہ رونا چاہیے پہ خوش ہونا چاہیے بتانا چاہیے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم اللہ تعالی نے کسی چیز کو خوبصورت بنانا تو اس میں کیا کرتے ہیں نرمی ڈال دیتے ہیں نرمی اللہ تعالی کسی چیز میں نرمی ڈال دیں تو وہ خوش نمہ ہو جاتی ہے اور جس سے نرمی نکال دیں وہ بدصورت ہو جاتی ہے بدنمہ ہو جاتی ہے جو نرمی والے ہیں وہ خوبصورت ہیں جو نرمی سے محروم ہیں وہ بدنمہ ہیں جو نرمی والے ہیں وہی ہیں جن کے پاس نرمی نہیں ہے وہ بدصورت ہی نہیں ہے یہ حدیث ہے اللہ تعالی نے کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے تو اس میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور جس میں سے نکال دیں بد لبا اگر دل نرم ہے زبان نرم ہے آنکھیں نرم ہیں فاللہ یہ خوش قسمت ترین آدمی ہے اس کو غصہ نہیں آتا اور اس کے پاس محبت ہے وہ جھگڑے نہیں کرتا اس کی زبان میں سختی نہیں ہے اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اس نے دل جوڑے ہیں لوگوں کے اس نے فائدے کیے لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تگڑے پہ تو کوئی غصہ نہیں کرتا ہمیشہ غصہ کس پہ آتا ہے کار والے کو ہمیشہ سائیکل والے پہ غصہ آئے گا موٹر سائیکل والے کو پیدل پہ غصہ آئے گا تو انہیں تو انہیں وغدہ نہیں اتنے پیوہ دیس ہڑے گئے ماشاءاللہ تین سیکنڈ میں تین ایسے جملے بول دے گا کہ اعمال میں پتہ نہیں کچھ بچتا ہے کہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ہائے ہائے اللہ غلاء ہماری اصلاح کر دے ہماری زبان پہ کنٹرول آگیا عربوں کے ہاں دستور تھا کہ سفر میں چلنے کے لیے نا کوئی نوکر کوئی خادم ساتھ رکھتے تھے کام کاز کے لیے سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ ایک خادم رکھا کہ ہمارے سفر میں ہمارا کام کرے گا صبح کو دونوں اٹھے تو دیکھا کہ خادم کو چاہیے تھے کہ ان سے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھتا کھانا پکاتا اس لیے رکھاتا جب یہ اٹھے تو وہ سویا ہوا تھا دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے ایسے سوتا ہے جس طرح ماں کے گھر میں سوتا ہے بہت بڑی بات ہے یا ایک جگہ لکھا ہے ایسے سوتا ہے جس طرح اللہ کے نبی کی نید ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو آپ کو کوئی اٹھاتا آپ کے سوتے میں آپ کو کوئی مخل نہیں ہوتا تھا کیا آپ کو آواز دے کوئی انچی بولے آپ کی نیند کے مطابق سوتا ہے یا اس طرح سوتا ہے جس طرح ماں کے گھر میں سوتا ہے تو اس کو اٹھایا کھانا پکا نہیں تھا بات اتنی سی کی ہے صرف اس سے بڑی بات نہیں کی ہم تو لمحہ لگتا ہے ایک دکاندار ایک گاہاک سے جھگڑتے میں کتنے لفظ بولتا ہے ایک سائیکل کے دوسرے سائیکل سے ٹکر ہو تو کتنے معمولی باتوں پہ معمولی موبائل پہ ذرا سا جھگڑا اوپر ہو جائے تو گالی تو فیشن ہے نا مومن کی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی کوئی اور ہوگا جو گالی دے گا مومن نہیں ہے جب جھگڑا کرے تو گالی دے کوئی اور ہوگا مومن نہیں ہو سکتا میں بول نہیں سکتا کہ کون ہوگا کیونکہ معاشرے کا مسئلہ ہو چکا ہے جب جھگڑا کرے تو گالیاں مومن نہیں ہو سکتا وہ کسی کو ماں کی گالی دے کسی کو بہن کی گالی دے کسی کو قوم کی گالی دے گالی دے کسی کو لانت کی گالی دے یہاں تو ہر کوئی اپنی اولاد کو لانت کہہ رہا ہوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹوی کو آزاد کر دیا جس کو کسی نے لانت کہہ دی کہ یہ لانت والی اونٹی اب ہمارے ساتھ نہیں چلے گی اس کو آزاد کر دو وہ چلتی نہیں تھی کسی نے صرف اتنا کہا کہ اس پہ لانت ہو کہا اس کو پیچھے کر دو اس کو ہم نے ساتھ نہیں رکھنا جو اولاد کو لانت لانت کر کے پھر گھر میں رکھ لیتے ہیں کوئی ہے جو اس زبان کا حساب رکھے جو کہے کہ اس زبان میں جو بولوں گا وہ سوچ کے بولوں گا اس زبان کی زمانت مانگی گئی ہے جو مجھے دو جبروں کے درمیان زمانت دے جو مجھے دو ٹانگوں کے درمیان زمانت دے میں اس کو جنت کی زمانت دوں تو اس غلام کو جا کے کہتے ہیں جب اللہ کے نبی سے مانے کھانا مان کے لے گیا ہو وہ غلام گیا کہ وہ دونوں کھانا مانتے ہیں تو کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ان دونوں سے جا کے کہو کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے ان دونوں سے جا کے کہoo کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے اللہ اکبر وہ کوئی امت میں ان دونوں کے برابر ہے اور بات کتنی کہی ہے وہ کھانا مانگنے گا کہ انہ legally کھانا کھا لیا ہے وہ دونوں پر پریشانی میں بھاگیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہم نے کھانا کھا لیا ہم نے تو کھانا نہیں کھایا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے دانتوں کے درمیان اس گوشت کو دیکھتا ہوں تو تم نے اسے بات نہیں ہے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی آپ اللہ سے ہمارے لئے معافی مانگنے کہاں معافی بھی اسی سے جا کے کہو وہ ہی تم سے مانگے گا وہ ہی تمہاری معافی مانگے گا اس غلام سے جا کے کہو وہ تمہارے لئے معافی مانگے میں نے تمہارے لئے معافی نہیں مانگنے ہم روز کتنے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں فارغ بیٹھے کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کوئی احساس ہے نہیں کتنے دل دکھاتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ غیبتوں کی بات تو پھر کبھی کسی جمعہ میں آپ سن لیں گے کسی سے بھی میں تو آج صرف نرمی اور اخلاق کے بات کے میں لگا ہوں فرمایا ایک آدمی غصہ نکالنے چاہے تو نکال سکتا ہے ایک بندے کا بس ہی نہیں بڑے میں غلط بس ڈانٹے تو اس کو درمیہ آگے سے غصے کرتے ہیں سر سر مافی دے رہے ہیں اور تگڑے کو تو سب یہ کرتے ہیں ہمیشہ غصہ کس پر نکلتا ہے کمزور پر غصہ نکلتا ہے تگڑا تو ساری دنیا کی گالیاں دے رہے ہیں پھر بھی اسے سنوٹ بھارے آپ جو کہہ لیں ٹھیک کہہ لیں جو بزرگو آپ کہہ لیں آپ میرے ماں باپ ہیں اور بگانے باپ کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں جب کوئی بڑھاؤ آپ پہ باپ کی جگہ ہیں ہمیشہ غصہ کس پر نکالنے گے مزدور پہ ریڑی والے پہ ٹھیلے والے پہ غریب پہ غصے بھی ان پہ نکلتے ہیں بڑی گاری والے پہ تھوڑے غصہ نکلتا ہے فرمائے غصہ نکالنے کے چاہے نکال سکتا ہے ایسی جگہ پہ کھڑا ہے اس حال پہ اپنے غصے پہ قابو پالو اللہ تعالیٰ اپنی حوروں کو کھڑا کرے گا بندے بتا کون سی لینے جو غصہ نکالنا چاہے اس کو حق کے نکال سکتا ہے فرمایا حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے یہاں تو سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہیں میں سچا ہوں میرا حق ہے میں اپنے حق کے لئے جھگڑا ہوں میری لڑائی میرے حق کی ہے فرمایا سچ پہ ہونے کے باوجود حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے کنارے پہ اس کا محل بنایا ہے جنت کے کنارے پہ اس کا محل ہے بندہ سچا ہے چھوڑے جھگڑا نہیں گا میں اللہ سے لے لوں گا میں جھگڑے سے بچتا ہوں جنت کے کنارے پر اس کا محل ہے یہاں ساری لڑائی ہیں ہاتھ کے اوپر ہو رہی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آخری اس کا ٹکڑا سناتا ہوں یقیناً برا اخلاق عامال کو ایسے برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے شہد بڑی قیمتی چیز ہے اس میں سرکہ ڈال دیں سارا پھوٹ دے گا سارا برباد ہو دیتا ہے بندے کے عمل بڑے اچھے ہیں اس میں اخلاق برا ڈال دیں سارے عمل برباد ہو جائے ہیں حدیث ہے تم میں بہترین کون ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تم میں بہترین کون ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں آئیں ایک حدیث کہنے لگا ہوں بہت مشکل حدیث ہے اس موشلے میں بیان کرنی لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے کہتے ہیں نماز کے مقابل میں حدیث نہ بیان کرو رودوں کے مقابل میں حدیث رودوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نماز کی فرضیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر اخلاق کی بڑائی سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا قیامت میں نامہ عامال میں سب سے بڑا عامل کونسا ہوگا حسن اخلاق کتنے لوگوں نے آج تک یہ کہا کہ قیامت کی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی سب سے بوجل عامل جو پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ بندے کا اخلاق ہے یہ حدیث ہے میری بات نہیں ہے سب سے بڑا عامل سب سے بوجل عامل جو پلڑے میں ڈالا جائے گا قیامت میں وہ بندے کا اخلاق ہے آئے ایک اور حدیث سنتے ہیں بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کہاں پہنچ جاتا ہے ساری رات تحجد پڑھنے والا اور دن کو روضہ رکھنے والا اس کے درجے پہ بندہ کس وجہ سے پہنچ جاتا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے تحجد گدار اور روضہ دار کے درجے پہ بندہ پہنچتے ہیں صرف اپنا اخلاق اچھا کر کے اور دعوت کا دربادہ تو اخلاق کے سوا ہوئے نہیں سکتا دعوت کے لوگ غصے والے ہوں دعوت کے لوگ لوگوں کو گالیاں دینے والے ہوں ممبروں کے اوپر سختیاں اور گالیاں فتوے کام نہیں چلے گا یہاں تو تائف کے پتھر کھا کے بھی دعائیں نکلتی ہیں تائف کے پتھر کھا کے بھی فرشتہ ہے میں کہتا ہوں کیا ہوگا وہ ملک الجبال کہتا ہوں میں مکہ سے پہاڑ لاتا ہوں اتنا سا پتھر نہیں اٹھایا جاتا بندے سے کہتا ہوں پورا ابو قبیس اٹھا دوں گا تائف کے پہاڑ اٹھاؤں گا چکی کی طرح پیس دوں گا اے اللہ تو مجھے اس کے سپرد کرتا جو مجھے جانتا نہیں اے اللہ اگر تو خفانی مجھے انتی کوئی پرواہی نہیں ہے اے اللہ ان کی نسل مسلمان ہو جائے کوئی ہے جس کو مکہ کی فتح کا منظر یاد ہو تیرہ سال مار کھائی ہے زندگی بھر جنگوں میں رہے مدینے میں یہ بدر ہے یہ اہد ہے یہ خندق ہے ہر لمحے انہوں نے مسلم اسلام کو مٹانے کی کوشش کی آج لائن میں کھڑے تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں آپ ایک کریم آدمی ہیں اور ایک کریم کے بیٹے ہیں ہم آپ سے وہی بات کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی آپ رمات اللہ تصریب علیکم اليوم کوئی بدلہ نہیں کسی میں ہے یہ احمد کوئی اس عمل پہ آئے کہ اللہ جانتا ہے میں اس طرح زندگی گزار ہوں گا کریں اندر نہیں ایک تاجر تھا وہ لوگوں کو کرز دیتا تھا اور جب اتنے نوکروں کو کرز کی ریکاوری کے لئے بھیجتا اگرائی بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں جو پیسے وصول کرنے کے لئے بھیجتا تو کیا کہتا تھا لوگوں سے نرمی کرنا یار کمزور کو ماف کر دینا اور جو دوسرے ہیں ان کو مولت دینا وہ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ماف کر دے اللہ تعالی نے کہا تھا میرا زیادہ حق ہے کہ میں ماف کروں وہ لوگوں سے کہتا تھا ماف ماف سختی نہ کرنا کسی پہ سختی نہ کرنا اپنے نوکروں کو ہدایت دے کے بھیجتا تھا کرزیں بھی دیتا تھا اور کہتا تھا جب تم ریکاوری کے لئے جاتے ہو سختی نہ کرتا تھا نرمی سے پیش آنا کیا معلوم اللہ بھی مان اور محبتوں سے دین پھیلے آپ کو ایک حدیث سنا کے بات پوری کرتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا ظاہر دیہاتی آل میں تھا وہ گاؤں سے آتا تو آپ کے لئے گاؤں کی چیزیں لے کے آتا پنیر شہر اس طرح کے دیہاتی سوہات لے کے آتا آپ شہر کے توفے دیتے کپڑا چمڑا اس طرح کی چیزیں شہر والی دیتے اللہ کری یہ حدیثیں ہم پڑھیں اور یہ رویے ہمیں ملیں اور ان رویوں کے مطابق ہم اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کریں ظاہر آیا اس نے گھر میں آکے آواز دی تو گھر سے پتہ لگے کہ آپ گھر میں نہیں ہیں دیہاتی بدو اے رابی آدمی ہیں سفر کر کے آیا اور آپ گھر میں نہیں ہیں اس نے کہا پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو بتا دینا کہ ظاہر آیا تھا میں منڈی میں اپنا سودہ بیچ کے واپس آتا ہوں وہ بازار میں گیا اور اپنا سودہ بیچ میں لگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو پتہ لگا کہ ظاہر آیا تھا پھر آپ گھر رکے کہ اس کے پیچھے بادار چلے گئے بدو آدمی ہے رابی کیا ہے اس طرح کے ہزاروں لوگ ہوں گے اللہ کے نبی کے پاس ساری امت کے نبی ہیں نبیوں کے سردار ہیں ایک بندے سے کیا ہوتا ہے ہم نے تو کتنے بندے اس لیے ضائع کر دیا کہ ایک بندے سے اگر وہ نمازی چلا گئے تو کیا ہوا یا فلاں چلا گئے تو کیا ہوا ایک بندے کے پیچھے بادار میں جلے گئے وہ اپنا سامان بیچ رہا ہے پسینے میں شرابور حدیث پڑھئے گا مٹی میں عطا ہوا سفر کے ساتھ پسینے والا یہاں خوشبو والے کو تو سب گلے ملتے اور پسینے والوں کو نسن میں رہتا ہوں تھرپار کر مدیروں کا نظام ہے وہ امیر آدمی سے دائیں آت ملاتے اور غریب آدمی سے بائیں آت ملاتے نہیں ہیں بائیں سے جھٹکتے ہیں وہ دائیں آت کرتا ہے اس کو ایسے تھپڑ مارتے ہیں کہ پیچھے کر تو مجھے ہاتھ ملائے گا امیر اوپر بیٹھے گا کرسی پہ اور باقی سب لوگ کہاں بیٹھیں گے زمین کے بیٹھیں گے یہ ان کا نظام ہے ہمارا تو یہ تھا کہ عدی بن حاتم آیا مسجد میں تو وہ اللہ کے نبی کو پہچان ہی نہیں سکا کہ نبی کون ہے صحابہ میں بیٹھے یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ نبی کون ہے ایک جیسے سے تو ظاہر سامان بیچنے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پسینے میں اپنے کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی بغلوں میں ڈال کے گردن سے پیچھے پکڑ لیا جس طرح ہم نہیں بازو کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے گردن اور فرما رہے ہیں کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے اب اس کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہوا جب اس نے پیچھے دیکھا تو کون تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگا اللہ کے نبی میری کیا قیمت ہے میں بے قیمت آدمی ہوں میری آپ کو کیا قیمت ملے گی اور اپنی کمر کو آپ کے سینے کے ساتھ مسل نے لگا رگڑ نے لگا کیا خوش قسمت لوگ تھے وہ پسینے والا مٹی والا اپنی کمر کو آپ کے سینے کے ساتھ رگڑ نے لگا کہنے لگا میں بے حیثیت آدمی ہوں میں بے قیمت آدمی ہوں میرا آپ کو کیا ملے گا آپ کہتے ہیں کوئی ہے اس غلام کو خریدے آپ نے فرمایا ظاہر اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے یوں لوگ ملے یوں لوگ ملے آنس کہتے ہیں رضی اللہ میں ایک بچہ تھا کیا نراحال ہونا ہے زندگی پر مجھے یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا یہ کیوں چھوٹا بچہ گھر میں کام کرنے والا نوکر غلام ہمارے نوکر ہیں تو صبح سے شام تک کہتے ہیں دس سال رہا ہوں کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا کبھی عورت کو ہاتھ سے نہیں مارا کبھی بچے کو ہاتھ سے نہیں مارا اللہ کی حد کے علاوہ کبھی بدلہ نہیں لیا کبھی کھانے میں عیب نہیں مکننا کبھی سائل کو نہ نہیں کی کبھی کسی کا مزاک نہیں اڑایا جب کیا مزاہ کیا کبھی مزاک نہیں کیا یہ بات میری یاد رہ گی زندگی میں کسی کا مزاک نہیں اڑایا جب کیا 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 مزاہ مزاک نہیں کیا کسی کے ساتھ مزاہ کیا ہے مزاہ کی نہیں کیا اس کی شخصیت کو کبھی نگیٹ نہیں کیا اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا خوش طبی کی ہے بوڑی کہتی جنت میں جاؤں گی میں کہا کوئی بوڑی جنت میں نہیں جائے گی آپ مجھے اونٹ دیں نہیں میں تمہیں اونٹنی کا پچہ دوں گا یہ سچ ہوتے تھے یہ مزاہ نہیں تھے یہ مزاہ تھے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے ہماری زبان نرم ہو جائیں ہمارے دل نرم ہو جائیں ہمارے اخلاق اونچے ہو جائیں اگر ہم نے یہ کام کر لیا نہ ہماری دعوت رکے گی نہ ہمارا اسلام رکے گا یہ دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا آپ کے ہمسائے میں یہ کچھ 20 لوگ رہتے ہیں یہ ساتھی اگلے زلے میں دنیا کے 48 ملکوں میں ان کا کام ہے تھرپارکر میں ان کا ہسپیٹل ہے ان کے پاس مرزا کی کتابوں میں کچھ نہیں لکھا مرزیوں کی تعلیم میں کوئی چیز نہیں ہے احمدیوں قادیانیوں کے پاس اپنی دعوت کا کوئی فلسفہ نہیں ہے صرف محبتیں ہیں خدمت ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے صرف اسی بنیاد پر آج 48 ملکوں میں نیٹورک ہے میں نے جکارتا میں انڈونیشیا میں 128 ایکر کا 128 ایکر پانچ مربے سے بڑا جکارتا سٹی میں ان کا مرکز دیکھا ہے یہ آپ کے شہر سے چلے ہیں یہ چھوٹ ساتھ آپ کے 48 ملکوں میں نیٹورک ہیں کوئی کتاب نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی عقیطہ نہیں ہے صرف مسکراہت اور خدمت ہے کفر کا نظام تاغوت کا نظام جھوٹے نبیوں کا نظام اخلاق سے وہ چلا بیٹھے مسلمانوں آپ کے پاس تو خالص دعوت ہے تو ہماری یوسف تربیس صاحب کہتے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس پروڈکٹ گندی ہے ان کا مال گندہ ہے پیکنگ اچھی ہے بک جاتا ہے ہمارا مال ایک نمبر مگر پیکنگ دو نمبر مال خالص ہے بیچنے کا طریقہ نہیں ہے اخلاق نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے اپنے روئیوں کو اچھا کریں گے انشاءاللہ قیامت میں ہمارا عمل سب سے بڑا اخلاق کا اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے گا جداکم اللہ خیرہ وما علینا اللہ علیہ وسلم